اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى يوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین الى يوم الدین الحمدللہ آج پندرہ اکتوبر دوہزار تیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وان سکسٹین ہوگا آپ کے سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر وہی کرٹیکل ایشو جو پچھلے ویک بھی وہ نے ڈسکس کیا تھا اس سے بڑا تو اب کوئی کرٹیکل ایشو اس وقت تو اس ویک میں نہیں ہے کہ اسے ڈسکس کیا جائے سات اکتوبر دوہزار تیس کے دن سے لے کے آج تک جتنے بھی دردے دل رکھنے والے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے گھروں میں تو آپ سمجھ لیں سفے ماتم ہی بیچھا ہے تکلیف کا شکار ہے جب اپنے مسلمان بھائیوں کی وہ حالت دیکھتے ہیں جس ظلم اور بربریت کے ساتھ اسرائیل نے جب حماس کے اٹیک کو ریبٹل کیا ہے اور اس میں انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا کہ سیولین عبادی کے ساتھ کیا معاملات گزر رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی ٹاپک کو تھوڑا ڈیفرنڈ انداز میں کچھ مزید انفرمیشن کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں اگر آپ اس پورے سینیریو کو ایبسولوٹلی دیکھیں یعنی سیاکو سباک سے ہٹا کر کانٹیکسٹ کے بغیر جس طرح کے باقی دنیا دیکھ رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے تو اس میں تو سب کے سب لوگ ہماس کو ہی اس میں بلیم دیتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک ملک کے اوپر حملہ کیا لیکن اگر کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جائے اور پچھلی ساری تاریخ آلموسٹ سیمنٹی یئرز کی دیکھی جائے تو آلٹیمیٹلی یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا تھا کیونکہ وہ بچارے تو مسلسل تکلیف کاٹ رہے ہیں لوگوں کو ان کی طرف سے حملہ کرنا تو دکھائی دیر ہے لیکن وہ روزانہ جس تکلیف سے گزرتے ہیں پچھلے ستر سالوں میں اور ان کی حمایت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی دو چار جملے ہی بول دے گا اس سے زیادہ کوئی تیار نہیں ہے اور خود نون مسلم مبسرین بھی مانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ غزہ بنی ہوئی ہے جس میں تقریباً اکتالیس کلومیٹر کی لمبائی اور آلموسٹ چار سے پانچ کلومیٹر کی چڑائی میں بیس لاکھ سے زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں دنیا میں اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہے اور واقعہ تن وہ جیل ہے کیونکہ جیل کا کنٹرول باہر سے ہوتا ہے غزہ کا سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے خواہ انہیں پانی دینے کا ایشو ہو بجلی دینے کا ایشو ہو ان کے اس ایریے میں کوئی خوراک جانے کا معاملہ ہو ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے اور یہ جو عموماً ہم جسے بارڈ کہتے ہیں جو دو سائیڈوں کے اوپر لگی بھی ہے ایک تو لمبائی والی سائیڈ ہے اور ایک تھوڑی چڑھائی والی سائیڈ اور تیسری سائیڈ کے اوپر میڈیٹرینین سی ہے اس میں بھی قبضہ اسرائیل کی ہے چوتھا ایک بارڈر بچتا ہے ایک مسلمان ملک مصر کا وہ بھی ایس اچ کوئی کوپریٹ ان کے ساتھ نہیں کرتا انہوں نے بھی اپنا وہ رفاہ والا بارڈر بند کیا ہوا ہے تو یہ جو بارڈ آلموسٹ آپ سمجھ لیں پچاس ساٹھ کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی یہ بارڈ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی جالی کی بارڈ لگا دی ہوئی ہے وہ اتنی مشکل ہے اس کو عبور کرنا سو سو میٹرز کے اوپر بیریئرز ہیں اور تاروں کو عبور کرنا پڑتا ہے چیکنگ کروانی پڑتی ہے اس کے بعد آباد آلٹی میٹلی ایک سمٹ کی وال ہے اور وہ زمین میں بھی گہرائی تک ہے کہ کوئی نیچے سے سرنگ بنا کے بھی نہیں جا سکتا یعنی پروپر جیل والا معاملہ ہے جیل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے جیل کے اندر قیدی جو ہے وہ اس باؤنڈری کے اندر تو آزاد پھرتے ہیں دن کے وقت ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں سوائے جو خطرناک قسم کے ہیں لیکن آلٹی میٹلی وہ باہر تو نہیں آ سکتے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جہاں بیس لاکھ کے قریب مسلمان آباد ہیں اور انہیں کوئی بیسک رائٹس بھی حاصل نہیں ہے رات کو میں مختلف چینلز کے اوپر ان کے جو سپوک پرسن ہے خالد قدومی صاحب حویزہ اللہ تعالی اردو بڑی اچھی بولتے ہیں ویسے تو وہ عربی سپیکنگ ہیں انگلیش بھی بڑی اچھی ہے ان کی اردو بھی بڑی اچھی بول رہے تھے اور یہ مقبول جان صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے ان کو لائیو لیا ہوا تھا اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہم سے اپیل کریں گے کہ مسلمان ملک کوئی فوج ہماری طرف بھیجیں لیکن اس بندے کی باڈی لینگویج کانفیڈنس لیول جو میں نے دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کسی فوجی امداد کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف سیاسی امداد ہماری کریں دنیا کے ہر فورم کے اوپر آپ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں یہ جو جہاد اور قتال والا معاملہ ہے وہ ہماس کے اوپر چھوڑ دیں ہم انہیں خود دیکھ لیں گے ہم آپ سے کوئی فوجی امداد نہیں مانگتے حالانکہ ان بچاروں کے پاس اسرائیل کے مقابلے کا کیا دور دور تک بھی اس سے کمپیٹ کرنے والا اسلح نہیں ہے اس کے باوجود ان کا ایمانی جذبہ ہے اور ایمانی غیرت ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی کسی سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہر فورم کے اوپر آپ آواز تو کم از کم ہمارے حق میں اٹھائیں مسلمان حکمران بھی ان کی عوام بھی سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمارے لیے یہی کافی ہے پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بعض لوگوں کو یہ بھی شیطان وصفہ دلا رہے کہ ہم نے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے آپ لوگوں کو اگر ہماری ستر سال کی تاریخ پتہ ہو تو ہم تو روزانہ پولس رات سے گزرتے ہیں ہم روزانہ یہ تکلیف کاٹ رہے ہیں لیکن دنیا نے ہماری چیخیں نہیں سنی اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے بعد دنیا کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے اور واقعی ایسے ہی ہے وہ سعودی عرب جو اسرائیل سے دوستی گانٹنے کے چکر میں تھا انہوں نے امریکہ کو کہہ دیئے کہ بھئی اب یہ سب کچھ یہاں پہ فریز ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان حکمرانوں کو مسلمانوں کا درد ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ خود عرب سپرنگ سے ڈڑتے ہیں ظاہر ہے جو عربی لوگ ہیں وہ بنو اسماعیل ہیں اور یہودی بنی اسرائیل ہیں ان کی آپس میں جو کنفلکٹ والا معاملہ ہے وہ تو شروع سے چل رہے ہیں لہٰذا ان عرب کے حکمرانوں کو یہ بھی خطرہ لگ جاتا ہے کہ ہماری عوام کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے اگر ہم کوئی ایسا بیان دے دیں جو اسرائیل کی سپورٹ میں ہو تو اسرائیل تک تو یہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں ہماری گردنوں تک انہوں نے پہنچ جانا ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں خواہ عرب ملک ہوئے ہیں نون عرب بیانات اس وقت سارے کے سارے مسلم ورڈ ففٹی سیمن کے قریب ممالک کے اسرائیل کے خلاف آ رہے ہیں فلسطین کے حاکمے آ رہے ہیں ایون کئی تو نون مسلم ملک جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے اسے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے رشیہ نے اسلامتی کونسل کے اندر جس طریقے سے آواز بلند کیا ہے اجلاس بلائے ہیں چائنہ نے انہوں نے تو عالمی پیس کانفرنس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک امن کی کانفرنس بلانی چاہیے اور اس ایشو کو ریزولف کیا جائے شمالی کوریا نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے لیکن سب سے جو توانہ آواز ہیں وہ نون مسلم ملکوں میں رشیہ اور چائنہ کی ہیں مسلمان ملکوں میں جس طرح آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ صرف ایک ملک نے اٹھائی ہے وہ ایران ہے بلکل فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے اور آج تک جتنے لوگ یہاں پہ یعنی ایک پروپیگنڈا کرتے تھے سنی شیعہ فرقہ واریت کو عام کرنے کے لیے کہ جی ایران تو امریکہ کا ایجنٹ ہے اور فلاں ہے اور بھئی ان لوگوں سے بھی پوچھ لیں ان کا دشمن کون ہے اور آج تو اب سب کے سامنے کھل گیا ہے کہ باقی سب تو بھیگی بھیلی بنے ہوئے ہیں ہمارے استار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اپنے بھولپان کے اندر ہماری جو پروسی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اگر اسٹیبلش ہوگی ان کی زندگی میں تو فائنل نہیں ہوا تھا چونکہ امریکہ گھسا با تھا لیکن بارال وہ جو تھوڑا سا پورشن آیا اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلسطینیوں کی مدد کے لیے شامیوں کی مدد کے لیے اور فائنل ارمگاڈون کے لیے جو جھنڈے ہیں کالے وہ یہاں سے روانہ ہونے ہیں بالکل ہونے ہیں سرکار وہ قربے قیامت میں ہونے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ انہیں جو مجودہ ہے اس وقت کی حکومت ہے اس کے اوپر فٹ کر رہے تھے ہمیں کیا پتا اس وقت جس کی حکومت ہوگی آٹھ سے سو سال پہلے ہرمین کی سرزمین کے اوپر صوفیوں کی حکومت تھی مزارات بنائے ہوئے تھے انہوں نے بدات کو عام کیا ہوا تھا اور اس سے بھی پہلے چار سو سال سے انہوں نے چار مسلح قابے کے اندر ڈال کے عمد کی جمعیت کو توڑا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ نے پندرہ سو سترہ سے لے کے انیس سو سترہ تک قابے کے اندر چار مسلح ہنفی شعفی مالکی حملی کے نام کے اوپر اس میں اماموں کا کوئی گزور نہیں ہے لیکن ان کے نام کے اوپر جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائیس کے نام کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ چار مسلح انہوں نے ڈالے ہوئے تھے تو وہ تو کنگلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب جو قربے قیامت میں جتنی بشارتیں ہیں ہرمین کی سرزمین کے لیے کہ دین جو ہے سمٹ آئے گا مکہ اور مدینے میں تو وہ صوفی تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہیں وہ اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ کہتے ہیں امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں ہوتی تو دیکھیں سیناریو بدل گیا ہمیں نہیں پتا کہ قربے قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے علیہ السلام یا امام محمد مہدی علیہ السلام نے اس وقت یہاں خورسان میں افغانستان میں اس ایریے میں کس کی حکومت ہوگی اور خورسان نبی الاسلام کے زمانے میں صرف افغانستان نہیں تھا رشیہ کے کچھ علاقے ایران اور افغانستان یہ سارا ملا کے خورسان کہلاتا تھا تو اہم ممکن ہے کہ جن کالے جھنڈوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایران سے نکل کے جا رہے ہوں ویسے تو طالبان نے تو اپنا جھنڈا کالا رکھا بھی نہیں ہوا انہوں نے وائٹ جھنڈا رکھا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے لیکن بارال مجھے پرسنلی بہت افسوس ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی آواز اتنی توانہ نہیں ہونی تھی دنیا نے ان کی حکومت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا لیکن بارال ہم تو جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب انہوں نے کچھ کر دینا ہے میں تو سمجھ رہا تھا تین چار دن شاید اس لیے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ فلسطین فتح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اے لو طالبان نے فتح کر لے جائے دوسری طرف طیب اردغان ظاہر ہے ان کے بھی اپنے یعنی آپ سمجھ لیں ایک تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ ان کا تجارت والا معاملہ ہے وہ باقی سب کچھ ہے ایک خاص حد تک انہوں نے کنڈم کیا ہے باقی جو ہم وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو وہ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا سوائے ایران کے ایران تو آلڑی لڑ رہا ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا اسلہ نہ تو یہ اجمیر شریف والوں نے دیا ہے حماس کو نہ بغداد شریف والوں نے نہ دیوبان شریف نے نہ بریلی شریف نے نہ افغانستان شریف نے نہ ترکیہ شریف نے نہ پاکستان شریف نے یہ سارے کا سارا اسلہ انہیں ایران ہی دے رہا ہے اور اندازہ کرے ایک سنی تحریک ہے حماس سلفی سنی ہارڈ لائنر قسم کے ایک اہل احدیس جماعت اسلامی کا ایک آفشوٹ آپ سمجھ لیں اخوان المسلمون کا جن کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی اور سپورٹ کون کر رہا ہے ایران چلیں حزباللہ کو اگر ایران سپورٹ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ شیعہ تنظیم ہے یہاں تو سنی تنظیم اور ہر فورم کے اوپر آ کے وہ آواز بلند کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں اور یہ وہ سارے کام تھے جو یہ پاکستان کے قلعے میں ہونے چاہیے تھے جو کہتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہاں اس میں پریکٹیکلی کوئی بھی منتخب قیادت ہے ہی نہیں بیان کس نے دینا ہے اور جو اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کیسیز کی فکر میں پڑھے ہیں ان کو اپنی فکر ہے نواز شریف صاحب کبھی کوئی بیان نہیں آیا انہیں اپنی فکر ہے کہ میں نے اب اکیس کو پہنچنا ہے اس کے بعد میں نے فلان جگہ خطاب کرنا ہے اور میں نے فلان جگہ سے بیل لینی ہے اسی طریقے سے خان صاحب کو بھی جو وکیل جیل میں مل کے آ رہے ہیں وہ آ کے بس یہی بتا رہے ہیں کہ جی فلان فسیلٹی مل گئی ہے فلان چھین دی گئی ہے اور ان کو مینیو میں یہ کچھ پسند ہے اور ان کو سسٹر سے ملنے دیا جائے ان کو بیوی سے ملنے دیا جائے اور لیکشن کرا دیے جائے یہ ٹاپکیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیراعظم ہونا ضروری ہے آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں خانواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں تو اب آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا کنڈیم بھی نہیں کرنا ایسے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ہم تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں انہیں آر دلا سکتے ہیں یہ ہمارا کام ہے وہ تو ہم نے اس حق کو بلند کرنا ہے کیونکہ اس امت کی رسپونسبلیٹی ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو یہ برائی سے روکنا یہ ضروری ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ جس سے بن پڑتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے ظاہر ہے یہ تو حکمرانوں کا کام ہے اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برائی کو روکے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالکہ ادعفال ایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا سمجھتا ہے ہمارے استار ڈاٹر سرال صاحب بی سی پہ کہا کرتے تھے کہ یہ گونگا شیطان بننا ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان بھی نہیں کھولتا حق کے لئے تو وہ ہم کھول رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مسلسل اس پورے کے پورے ایشو کو جس طریقے سے اپنے لائف سیشنز کے اندر ویڈیوز کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوئے اور یہی کرنا ہے ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی کوئی جتھا بنا کے گورنمنٹ کے اوپر نہیں چڑھانا کہ یہاں پہ کوئی ہم نے فلسطین بنا دینا ہے نہیں اپنے بڑوں کو آر دلانی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ان معاملات کو جس طرح بہتر سمٹھتے ہیں اس طریقے سے لے کے چلنا ہے ہم نے آپ کو گائیڈ نہیں کرنا کیونکہ اوپر تو آپ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی کہہ رہا ہوں کہ کاش میں دنیا میں لا وارس کسی فٹپات پہ مر جاتا اور پاکستان کا وزیر آزم نہ ہوتا یا چیف جسٹس نہ ہوتا یا آرمی چیف نہ ہوتا اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو جس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ لے کے چلے ادروائز اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے ہم اس لیے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں ہماری بات ظاہر ہے بڑوں تک پہنچتی ہے ہم اپنا کم از کم فرض ادا کر دیں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ہم اس حوالے سے نہ پکڑے جائیں سیدھی سی بات ہے اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ اس جہاد اور قتال والے معاملے کو نیگٹیبلی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میں ارز کر دوں کہ دنیا میں بسہ اوقات امن کو قائم کرنے کے لیے آمڈ کنفلکٹ تلوار اٹھانا اسلح اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے آپ ویسے بھی اپنے میڈیکل کے پوائنٹ آویو سے بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ کبھی دوائی سے علاج نہیں ہوتا جب آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو وہ نشتر چلانا پڑتا ہے وہ سرجن کا کام ہوتا ہے اور یہ جو سرجری ہے اس کا ایکویلنٹ نہ تو ہمیوپیتھک کے اندر موجود ہے نہ ایلوپیتھک کے اندر ہے نہ ہربل کے اندر وہ آپ نے کٹ لگانا ہے تو معاملات آگے چلنے ہیں تو سٹنٹ بھی ایک خاص حد تک معاملات کو لے کے چلتے ہیں جب بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے اسی طریقے سے جو یہ پولٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان میں بھی جہاد اور قتال جنگیں جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپریشن کرنے یا ایک سرجن کے کام کے ایکویلنٹ ہوتی ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے سورة الحج کے اندر سورة الحج ایک برزخی صورت ہے یعنی نہ مکی اور نہ مدنی یہ درمیان میں نازل ہوئی ہے جب ہجرت مدینہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اور ظاہر ہے کہ مکہ میں تو مسلمانوں کو مجبوراً نکلنا پڑا مدینہ شریف میں پھر الٹی میڈی انہیں اجازت ملنے والی تھی کہ وہ اب جہاد اور قتال والا معاملہ کر سکتے ہیں مکہ میں تو حکم تھا سورة النساء کے اندر اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو پیسیو ریزیسٹنس کرنی ہے ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اگر وہ اس طرح کا کوئی کنفریٹ کرتے تو کفار اتنے زیادہ تھے تعداد کے اندر کہ مسلمانوں کو کوچل سکتے تھے اس زمانے میں تو یہ نگاہیں مار کے تو کچھ نہیں ہوتا ہوتا تھا تو ایفرڈ پوٹ کرنی ہوتی تھی حالانکہ پیغمبر جب موجود ہو تو یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے موجزے کے طور پر لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑا بے برل تو یہ برزخی صورت ہے اس میں آپ اجازت دے دی گئی کہ مدینہ شیف جا رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے جہاد اور قتال کی اور ظاہر ہے پھر نبی علیہ السلام کا سارا جو مدنی دور ہے وہ جنگوں سے ہی عبارت ہے دو ہجری میں غزوہ بدر تین میں احود پانچ میں غزوہ خندق چھے میں سولہ ہدیبیہ ہو گئی سات ہجری کے اندر غزوہ خیبر اور پھر آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور آٹھ ہجری میں غزوہ ہنائن ہوئی مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی اور پھر نو ہجری میں تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بارڈر پہ خود تشریف لے گئے تو مدنی زندگی آپ علیہ السلام کی ساری جنگوں سے عبارت ہے تو چونکہ یہ ہجرت کے دوران آیات نازل ہوئی ہیں تو ان میں اجازت جب دی گئی تو وہ اللہ تعالی نے پھر جہاد اور قتال کا مقصد بھی بتا دیا تاکہ جو یہ ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے امن ہے لیکن یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کا ہارڈ فیلئر کے قریب ہے اور ڈاکٹر اس کے لئے سجسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بائی پاس ہوگا تو آپ کہیں نہیں 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 یہ چیرہ لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر مرنے دیں اس کو تو سب لوگ چیرہ لگواتے ہیں تو یہ پولٹیکل اختلافات میں یہ سرجری کا کام کرتا ہے جہاد اور قتال والا معاملہ اور یہ دنیا کے تمام ریلیجن میں ہے اس کو ہولی وار کہا جاتا ہے ہندووں کے اندر بھی جیوز میں بھی کرسچنز میں بھی سب کے نزدیک آئے ہیں ایون جو آج کل بڑے ٹھیکے دار بنے میں ان چیزوں کے خلاف بولنے کے اعتبار سے انہوں نے بھی یہ سارا مقام اسی ذریعے سے ہی حاصل کیا ہوا ہے تو یہ سورة الحج میں آیت نمبر ہے فورٹی تھرٹی نائن سے یہ کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُذینَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی کرتے تھے مشرقینِ عرب بسبب اس کے ان پر ظلم ہوتا رہا اب انہیں اجازت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کر سکتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ضرور مدد فرمائے گا اللَّذِينَ اُخْرِجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ وہ لوگ جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے یعنی گھروں سے نکالے گئے ہیں آپ دیکھ لیں سارا سازو سمان ان کا ادھر ہی رہ گیا بچاروں کا جان بچا کے نکلے بغیر حق نہ حق انہیں نکالا گیا بغیر کسی وجہ کے اللہ سوائے ایک مقدس جرم کے اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ایک توحید کے اقرار کے سبب انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا یہ ان کا مقدس جرم تھا تو اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں نکالا گیا اب انہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں لیکن یہ آیت نازل ہونے کے پھر دو سال کے بعد وہ موقع آیا لیکن اس میں یہ پہلی آیت تھی جس میں جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی یا ایک سورہ محمد کے اندر آیت موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے اس صورت کا نام سورہ محمد سورہ قتال بھی ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْد اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا نہ بھگاتا یعنی یہ جنگوں کے ذریعے جنگوں میں ظاہر ہے کہ ایک کی فتح ہوتی ہے دوسرے کی شکست تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر جو مسلط کرتا ہے ان کو دفع کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا لَهُدِّمَتْ سَوَامِعْ تو ضرور گرا دی جاتی خانکاں ہیں جو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں وَبِعُنْ وَصَلَوَاتٌ اور گرجے اور قلیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے خانکاوں کا ذکر کیا جو کسی بھی ریلیجن کی خانکا ہے اس کے بعد گرجوں کا ذکر کیا جو کرسچنز کی عبادت گائے ہیں اس کے بعد جو مابد ہیں جیوز کے جنہیں ہم قلیسہ بھی کہتے ہیں وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا اور مسجدیں بھی جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ساری کی ساری عبادت گاہیں گرا دی جاتی ہیں خواہ و خانکاہیں ہوں گرجے ہوں قلیسے ہوں یا مساجد ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو اس اعتبار سے اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ ان میں اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ظہرہ تمام ریلیجن جو ہیں وہ ان کا اوریجن تو اسلام ہی ہے نا اسلام کوئی نبی الاسلام کے زمانے سے تو شروع نہیں ہوا حضرت آدم الاسلام کے زمانے سے اسلام ہی چل رہا ہے اس سارے پیغمبر جو ہیں وہ اسلام کے دائی ہیں اور ختم نبوت ہوئی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اب کوئی نبی نہیں آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہے اسلام کا معنی اللہ ہے اس نے پہلا پیغمبر بنایا آدم علیہ السلام کو اور ختم نبوت کا تاج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر سجایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ کی مدد کون کرے گا اللہ کے دین کی مدد زہر ہے وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے معاملات لے کے چلنا ہے اس کا یہ مدد نہیں کہ ہم اللہ کے مشکل کشاہ ہیں یہ نکالتے ہیں مولوی اس میں سے وہ قرآن میں ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے صحابہ اکرام کے ذریعے اور مومنین کے دوست ہیں اللہ فرشتے اور اہل ایمان وہ کہتے ہیں دوست ہے یہ دوست جو ہے یہ مشکل کشاہ ہے ولی آیا ہے مدد کار ہے یہ اس میں سے ہم لوگ نکال رہے ہوتے ہیں تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا تو کیا ہم اللہ کے مشکل کشاہ ہیں مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے اللہ نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑے تو صحابہ اکرام اہل ایمان فرشتے وہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے غالب ہے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرما دی ہے اور ایک اور آیت ہے جو اوورال سارے پیغمبروں کی دعوت کو کور کرتی ہے سورة الحدید کی آیت نمبر ٹوئنٹی فائیو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کی طرف وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ہم نے نازل فرمایا پیغمبروں کے ساتھ کتاب کو بھی اور ترازو کو بھی کس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے والا معاملہ کریں انصاف کو قائم کریں احترام جان احترام مال انصاف کے ذریعے قائم ہوگا اس کے بغیر معاشرہ رہ نہیں سکتا اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ اور ہم نے پھر آسمان سے لوہہ بھی نازل فرمایا اب اس کی جو سینٹیفک چیز ہے وہ تو الگ سے کہ واقعی سائنٹسٹ اس ریسرچ پہ پہنچے ہیں کہ یہ لوہہ آسمان سے ہی نازل ہوا ہے میٹرائیٹس کی شکل میں زمین کے اوپر داگے گئے ہیں اور پھر یہ لوہہ یہ آج جو ہم کانوں سے نکالتے ہیں یہ ایک لقص ایک بحث ہے لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اور ترازو نازل فرما رہے ہیں انبیاء کے ساتھ اور ساتھ ہی ذکر کر رہے ہیں کہ لوہہ بھی پھر ہم نے نازل کیا ہے مراد یہ کہ جو کتاب کا حکم نہ مانے ہڈ درمی پر اتر آئے پھر ان کا علاج لوہہ ہے لوہہ یعنی ہتیار اسلح وہ سازی کر آ رہا ہے اس کے اندر لوگوں کے لئے زیرہ ایک تکلیف والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے ان کے اندر شدت مجود ہے لوہے کے اندر کٹ کے رکھ دیتے ہیں ار چیز کو لوگوں کے لئے نفع والی چیز بھی ہے ظاہر ہے لوہے سے آپ نفع بھی حاصل کرتے ہیں آڑ بھی پوری دنیا کے انڈسٹری لوہے کے اوپر ہی چل رہی ہے سٹیل میلز کے اوپر چل رہی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُ لَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جانچنا چاہے گا کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کو اللہ کی مدد کرتا ہے یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی بِالْغَيْبِ غَيْبِ میں اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّنَ عَزِيزِ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے غالب ہے یہ وہی الفاظ دوبارہ سے یہاں پہ آگئے قوی اور عزیز والے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گئے یہ دونوں آیات آپس میں جھوڑی میں ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الوہ نازلی اس لیے ہوئے ہے وہ پنجابی میں بھی ایک معورہ بولا جاتا ہے وگڑے تگڑے آندھا جڑا پیر اور علاج جو ہے وہ ڈنڈا ہے تو یہ وگڑے تگڑوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہ نازل کیا ہے یہ اکثر مسلمانوں کے اوپر بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام عدیم ردوان نے رومنز اور پرشنز کو تلوار کی زور کے اوپر اکھاڑا تھا اور اس کی وجہ سے یہ پھر ظاہر ہے اسلام بھی پھیلا تو کسی حد تک یہ بات درست ہے لیکن یہ تصویر کا ایک روخ ہے تصویر کا دوسرا روخ یہ ہے کہ جب بدماشوں نے دنیا پہ صدیوں سے قبضہ کیا ہوا ہو اور کسی کو اپنی مرضی کا ریلیجن پریکٹس نہ کرنے دیں ہزاروں کرسچنز کو بے دردی سے قتل کیا رومنز نے تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے پھر لوہی کی ضرورت پڑتی ہے بعد میں جب ان کے ایک بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اس زمانے میں تو اسلام تھا نبی الاسلام کی آلموسٹ بیست سے دھائی تین سو سال پہلے کانسٹنٹائن ٹو تو انہوں نے اس کے اندر بدات بھی جاری کر دیں کرسچینٹی کے اندر لیکن بارال ایک استحصال والا معاملہ تھا پھر وہ جیوز کا استحصال کرتے تھے یہ استحصال تو ہوتا رہا تو یہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے آج بھی لہذا جہاد اور قتال والا معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ نفرت کی جائے یہ بعض اوقات مسلمانوں کے دل میں بھی اس حوالے سے محل آ جاتا ہے تو میں نے اس کی حکمت بتا دیا کہ جہاد اور قتال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بدماشوں کو اکھاڑا جائے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تارک جمیر صاحب کی ویڈیوز نہیں چاہیے نہ غامدی صاحب کی طرح علمی اختلاف چاہیے وہ پھر تلوار کے ذریعے ہی ہوگا اسلے کے ذریعے ہی ہوگا اس لیے اللہ تعالی نے یعنی انبیاء اکرام کی یہ خصوصیت خصوصا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو خصوصیت ہے جہاد اور قتال اگلے انبیاء کے انکار پر جو عذاب آتا تھا فان کی شکل میں کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا تھا ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں جو عذابِ استحال آیا ہے نا کافروں پر وہ تلوار کی شکل میں آیا ہے وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر فورٹین ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اسلام میں جو آخری پیغمبر کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو جہاد والا کنسپٹ اس عمت کے اندر ہے نا وہ عذابِ استحال ہے اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے اوپر صحابہ اکرام کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی یہ نبی الاسلام کی خوبی ہے اور دوسری آپ کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کے موڈزات ہوتے تھے فیزیکل فینامن آف نیچر کو توڑنے والے موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا موڈزہ ملا وہ پھینکتے تھے وہ اجدہا بن جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ازن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ہمارے نبی الاسلام کا اس طرح کا کوئی موڈزہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہو ویسے تو آپ الاسلام کے بہت سے موڈزات ہیں لیکن جو دعوی نبوت والا موڈز ہے وہ قرآن ہے آپ کا موڈزہ بھی باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے اور آپ الاسلام کے کیس میں جو عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے یعنی یہ جہاد اور قتال اس میں بھی خصوصا قتال اور قرآن پاک یہ نبی الاسلام کی دو خوبی ہیں خیر یہ میں نے قتال کے حوالے سے بریف کر دیا اس میں ایک کروس ریفرنس کے طور پر اور آیت بھی ہے وہ اسے بیلنس کرنے کے لیے آیت القرصی سے جو اگلی آیت ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر 256 لا اکراح فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمرائی سے واضح کر کے الگ کر دیا تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے بدماش کو تو اکھاڑیں گے لیکن تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے وہ اس کی مرضی ہے کافر مننا چاہتا ہے مر جائے جہنم میں جانا چاہتا ہے چلا جائے آپ صرف دعوت دیں گے تو یہ بھی آپ نے فرق رکھنا ہے کیونکہ بعد لوگ پھر اسے یوز کرتے ہیں اسلام تلوار کے زور کے اوپر پہلا ہے وہ چند ایک چیزیں جو آٹ اف کانٹیکسٹ جس نے سورہ توبہ میں ایک پیس ٹریٹی ٹوٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب جب بھی یہ کافر آپ کو کہیں پہ نظر رہے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا تو یہ سپیسیفکلی ان کافروں کے بارے میں تھا جن کے ساتھ نبیل اسلام کا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تھا مسلمانوں کو قتل کر کے وہ آٹ اف کانٹیکسٹ آیت اٹھاتے ہیں سورہ توبہ کی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں غیر مسلم کے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی کافر نظر ہے اسے قتل کر دو یہ لکھا ہوا ہے لیکن پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دکھا ہوا ہے تو اس سے ہمارے سٹوڈنٹس کو بھی اب صبر آنا چاہیے کہ صرف انجینئر صاحب کے کلپ نہیں کٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلپ بھی کٹے ہوئے ہیں کافروں نے یہ کلپ بھی کٹے ہوئے ہیں نا قرآن سے ادھوری باتیں لے لے کے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے نبیل اسلام کے بارے میں بھی حیاء سوز قسم کی باتیں کچھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی میں ہیں کچھ جھوٹی باتیں آپ کی طرف منصوب کر دی ہوئی ہیں ہر بات کا تو جواب دینا ضروری نہیں اوورال ڈاکٹرین کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے اب چونکہ میں پچھلی دفعہ یورو شلم کی پوری ہسٹری بیان کر چکا ہوں اور اس کے حوالے سے جتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے ڈسکس کر لی ہوئی ہیں لیکن یہ جو پولٹیکل ابھی اس وقت ایک سیناریو ڈویلپ ہوا ہے اور ایک جہاد اور قتال والا معاملہ اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اب کون سے ایسے بارہ کام ہے جو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں وہ میں مختصر سے وقت کے اندر بریف کر دیتا ہوں کیونکہ اس وقت تو سب کو یہ ہے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے کہ ہی میں پکڑا نہ جاؤں یعنی جس کو بھی تھوڑا سا آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے تو وہ تو ڈڑتا ہے کہ بھئی میں نے اس پورے معاملے میں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے کہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا تو اس کونٹیکسٹ میں میں نے بارہ علمی پوائنٹس کی شکل کے اندر بارہ ٹاسک یعنی بارہ کرنے کے کام ان میں سے بھی پہلے دو کام وہ ہیں جو ہم سب نے کرنے ہیں خواہ حکمران ہے خواہ عوام الناس ہے اور جو بعد کے دس کام ہیں وہ صرف حکمرانوں کے کرنے کے ہیں اور وہ ان کو ہم نے اس کے اوپر ابھارنا ہے لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اچھا جی اب آجیں ان بارہ کاموں کی طرف ان میں سے پہلے دو کام تو سب نے کرنے ہیں خواہ وہ عوام الناس ہو یا حکمران اور جو بعد کے دس کام ہیں وہ صرف ان لوگوں کے ذمہ ہیں جو لیڈرشپ کے اوپر ہیں خواہ وہ حکمران ہوں خواہ وہ آرمی چیف ہوں خواہ وہ پولٹیکل لیڈرز ہوں عوام الناس کے کام میں نے شروع میں دو رکھے ہیں اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس سے کنسرن ہے ٹاسک نمبر ون وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا دعا مؤمن کا ہتھیار ہے یہ ذہن میں رکھئے گا دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے حل نہیں ہوتے اور یہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دھونگا اور پھر ساتھ فرمایا ان اللہینا یستکبرون عن عبادتی جو تکبر کریں گے میری اس عبادت سے یعنی مجھ سے دعا نہیں کریں گے میں انہیں انقریب ذریل و خار کر کے جہنم میں پھیکوں گا ولی عزباللہ تعالی ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ نراز ہوتا ہے باقی شہنشاہ تو مانگنے کے اوپر نراز ہوتے ہیں اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ نراز ہو جاتا ہے تو دعا آپ نے مانگنی ہے یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر اللہ تعالی نے سورة الحجرات میں فرمایا انم المؤمنون اخوہ مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بہمی اخوت میں بھائیچارے میں ہمدردی میں تمام مسلمان ایک جسم کی ماند ہے جسم کے اگر ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے صرف آنکھ نہیں جاگ رہی ہوتی پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے تو یہ دعا والا معاملہ کرنا ہے اور اس دعا میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرتا ہے ظاہرہ ہم تو یہاں ہیں وہ فلسطین میں ہیں یہاں بیٹھا وہاں اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے جو اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ شخص اپنے بھائی کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ تمام دعائیں اس کے حق میں بھی تو قبول کر لے دیکھیں یعنی ہم تو خود دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتہ ہمارے حق میں ایک معصوم فرشتہ ہمارے حق میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اس دعا کرنے کا فائدہ ہمیں خود بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لئے دعا کریں گے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ ہمیں بھی اس حوالے سے فائدہ ہوگا ٹاسٹ نمبر ٹو وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلاند کرنا کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں فیزیکلی جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے بینرز اٹھا کے پلیکارڈز اٹھا کر جسنا یورپ میں اور امریکہ میں پوری دنیا کے اندر یہ اتجاج ہو رہے ہیں ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں فلسطینیوں کے حق میں آواز بلاند کرنی ہے لیکن اس آواز بلاند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہوگی ہے وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ اللہ تعالی نے سورہ علیہ نام میں فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ مَتْ گَالِ دُو لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے رب کو گالیاں دیں بغیر علم کے اس لئے گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ویسے اسلام کی بدنامی ہو اچھا اس آیت کو بعض لوگ میرے خلاف بھی یوز کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو قرآن نے تو کہا ہے کہ کسی کے بزرگوں کو برا نہ کو وہ تمہارے بزرگوں کو کہیں گے تو ہمارے بزرگوں کو آپ کہہ لیں ہمارے بزرگوں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ تو سور بھی کریں گے برائی کا تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے تو مر جاؤ رام بوت ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا یہ آیت کافروں کے بارے میں مسلمانوں کے لئے نہیں ہے مسلمانوں میں اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ غداری کر رہے تو اس کے لئے تو قتل مرتد کی سزا ہوگی وہ تو اسلام کی روح سے منافق ہے اس کو ننگا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اسے گالی دینا نہیں ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے مخالفین جو نا آپ لوگ کافر ہو جو چھوڑ دیں گے آپ کو لیکن مسلمان ہو کر نام لو اللہ اور اس کے رسول کا چندے کٹھے کرو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوارییں سوار کرو مکہ اور مدینہ کا نام لگا کر یہ آوازیں دے کر اور انہیں پھینکو اپنے بابوں کی درگاہوں کے اوپر ان فرقوں میں جا کے تو پھر تو ہم تمہارا لیاز نہیں کریں گے بلکل غداروں کے لئے نہیں ہے یہ چیز یہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے یہ میں نے زمناً ایک مدری پھول ارز کر دیا اچھا اسی کونٹیکسٹ میں سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو اِعْدِلُو هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ اُبھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو انصاف کا راستہ اختیار کرو یہی تقویے کا راستہ ہے یہی تقویے کے قریب ہے یعنی یہ سپیسیفکلی تو صحابہ اکرام کے بارے میں تھا کہ مشرقینِ عرب کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ اُبھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں اگرچہ وہ آپ کے دشمن ہے لیکن آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا نہ حق کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ بھی ہم نے اپنے معاملات کو سوشل میڈیا میں یا پروٹیسٹ میں ایک پوزیٹیو انداز میں لے کے چلنا ہے میں تو یہ جو پتلے جلانا اسی طریقے سے زمین کے اوپر کسی ملک کے جھنڈے کو ڈال کے اس کے اوپر کاٹیں پھیرنا یا گاڑیاں چڑھانا یہ کوئی علمی طریقہ ہے مجھے بتائیں اس کا کیا عمی جاتا ہے کسی کے سامنے آپ علمی طریقے سے چیزوں کو ہائلائٹ کریں اور بتائیں کہ یہ اسلام کی تعلیم آتا ہے ٹاسک نمبر تھری اب یہ پہلے دو تمام مسلمانوں سے متعلق تھے اب جو اگلے دس ہیں وہ حکمرانوں سے بڑوں سے متعلق ہیں ٹاسک نمبر تھری کم از کم پانچ اسلامی ملک اس وقت میری نظر میں اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے ان کے حکمرانوں کو ان کے بڑوں کو نمبر ون پاکستان نمبر ٹو ترکیے نمبر تھری سعودی عرب نمبر فور ایران اور نمبر فائیو ملیشیا یا چلیں افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں لیکن چونکہ افغانستان کو ایز ملک تسلیم نہیں نہ کیا برل اس میں سے صرف ایران ہے جس نے دریری سے آواز بلند کی ہے اس کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ سعودی عرب نے عربی ہونے کی وجہ سے کسی درجہ میں حمایت والا معاملہ کیا ہے عام روٹین سے ہٹ کے اور تھوڑا بہت کوئی بیان اگر آیا ہے ترکیہ کی جانب سے لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے پہلی تو جرت اگر ان میں ہے دکھائیں تو ان پانچوں ملکوں کے غبرانوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اگلی جمعہ کی نماز جو ہے مسجد اقصہ میں ادا کرنی ہے مسجد اقصہ تو کھلی بھی ہے بان تو نہیں ہے یہ تو غزہ کی طرف ہے نا ساری جنگ والا معاملہ وہ تو اپنی جنگ موجود ہے صرف یہ اس کی اناؤسمنٹ کر دیں بھلے جائیں نا اناؤسمنٹ کر دیں تو انٹرنیشنل نومز کے اندر اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرے گا اول تو وہ سوری بول دیں گے تو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوالو ایک بار بات تو کرو نا کہ ہم نے اگلی جمعہ کی نماز وہاں پڑھنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار کے لیے اور اس کے ہم پولٹیکل سلوشن کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ہی کہہ رہے ہیں پولٹیکل سلوشن ہونا چاہیے تو اس کی اناؤسمنٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے اگر یہ پانچ مسلمانوں کے ملکوں کے حکومان اس کی جرت دکھائیں اور پھر یہ لوگ OIC کا اجلاس بلا سکتے ہیں وہ ابھی سعودیہ نے بلا لیا ہے اور دوسری طرف رشیہ اور چائنہ جو ہیں وہ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں سلامتی کونسل کا اجلاس میں تو رشیہ نے آواز اٹھائی ہے چائنہ تو میں کل سن رہا تھا خبریں انہوں نے عالمی امن کانفرنس کے لیے کال کیے کہ پوری دنیا کی امن کانفرنس ہونی چاہیے یہ ہمارے جو پانچ مسلمان ملک ہیں یہ رشیہ کو اور چائنہ کو ساتھ شامل کریں کیونکہ اب وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر اور یہ آر دلائیں ان یورپین ملکوں کو کہ کل تک تم لوگ رشیہ کی جو انویجن تھی یوکرین کے اندر اسے کنڈیم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے میں اور یہ بڑا ملک چڑھ دوڑا ہے چھوٹے ملک کے اوپر لیکن یہاں آگے تمہارا بالکل قانون اُلٹ ہو گیا یہاں پہ پچھلے ستر سال سے ضلیل کر رہا ہے اسرائیل مسلمانوں کو یہاں پہ بجائے یہ کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تو یہ ساری چیزیں انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں جواب دیا جائے ٹاسک نمبر فور وہ ہے کہ نیٹو کی طرز کے اوپر تقریباً ساٹھ کے قریب اسلامی ملک ہیں آلیڈی ان کی ارگنیزیشن بنیوی ہے او آئی سی ان کی ایک کوئی مشترکہ اس طرح کی فورس بھی ہونی چاہیے یہ وہ چالیس ملکوں والی فورس نہیں ریل شریف علی فراد نیرا نچدہ پہ آیا وہ تلوار چک کے ان کے تھے یعنی عرب ملکوں کا تھا نا وہ اتحاد چالیس ملکوں کا تو آج عربیوں پہ برا وقت آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ اس پورے کنفلیٹ کے بعد یہ وہ اتحاد ختم ہی ہو گیا ایک قسم کا وہ فراد ہی نکلا یعنی اس سے برا وقت مسلمانوں پہ کب آنا تھا اور وہ بھی عربیوں کے اوپر تو اس طرح کے اتحاد نہیں واقعی اتحاد ہو نیٹو دیکھیں اتحاد بنائیں تو جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اس طرح کا مسلمانوں کا بھی ایک اتحاد قائم ہونا چاہیے اور اس میں فرنٹ سے لیڈ یہی پانچ بڑے ملکریں جن کا میں نے ذکر کیا ٹاسک نمبر فائیو یہ کڑوی چیز ہے تھوڑی اس میں ظاہر عوام کا غصہ بھی آئے گا کہ مسلمان حکورانوں کو ظلم کو کنڈیم کرنا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم ہو وہ اسے کہیں کہ یہ برا ہوا ہے آج اگر آپ نے اسرائیل کی گندگی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے اس کا طریقہ وہ ہے جو پیوٹن نے اختیار کیا ہے رشیہ کے پریزیڈنٹ نے پتہ ہے اس نے کیا بیان دیا ہے اس نے کہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو نازی جرمنی کا ہٹلر اس نے جو کچھ ظلم کیا تھا اسرائیل وہی میں کہتا ہوں اس سے بڑی عدبی گالی اسرائیل کو کوئی نہیں دی جا سکتی تھی عدبی گالی گالی بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی گالی بھی ہونے لگی ہے جا کے کیونکہ ساٹھ لاکھ کے قریب یہودی ہولوکاسٹ کے اندر سو فیکٹرییں بنا کے بعد لوگ کہتے ہیں چھ لاکھ چلو یار چھ لاکھ بھی ہوں تھوڑا فگر ہے یورپ کے اندر فیکٹرییں بنا کے ہیڈلر نے یہودیوں کو ظلمن قتل کیا اور وہ ایسی فیکٹرییں بنائی بھی تھی وہ ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی آپ دیکھیں یقین کریں بندے کے آسوں نہیں رکھتے کیا عورتوں کو کیا بچوں کو پہلے ایک چیمبر میں لے کے جاتے تھے وہاں ان کے یہ بال شیو آف کروا دیتے تھے ان کی عورتوں کے اس سے پھر وہ کالین بناتے تھے نازی جو ہے نا اپنے آفیسز کے اگلے چیمبر میں جا کے ان کے اوپر ایک ایسی گیس چھوڑتے تھے کہ وہ بہوش ہو جاتے تھے اور پھر اس سے اگلے پورشن میں ان کے اوپر ایسا کیمیکل پھینکتے تھے کہ وہ بالکل ایک لیسدار مادہ بن جاتے تھے ظاہر ہے ان لاکھوں لوگوں کو دفنانے کے لیے بھی تو مسئلہ ہونا چاہیئے تھا نا کوئی تو انہوں نے پھر اس کا لیسدار مادے بنائے دوسری طرف سے وہ مادہ ایک خاد کی شکل میں نکلتا تھا اور وہ اس کو خاد کے طور پر استعمال کرتے تھے انسانوں کے ساتھ کی ہے انسانی ہسٹری میں اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہوا ہے دو کروڑ کے قریب لوگ تو ویسے ہی مرے ہیں نا میں صرف یہودی بتا رہوں آپ کو ساٹھ لاکھ یا چلے کوئی اتیاط لوگ کہتے ہیں ساٹھ نہیں چھے لاکھ ان کا کہنا ہے کہ یہ ساٹھ لاکھ تھے چھے ملین تھے تو اس وقت مظلوم ترین قوم تھی یہودیوں کی اس لیے تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل میں عباد کیا اور سارا کچھ اور آج جب وہ گنجے کو ناخن مل گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہٹلر کی جگہ اب اسرائیل نے سنبھال لی ہے لہٰذا آپ دیکھیں یہ جملہ تو مسلمانوں کی زبان پر آنا چاہیے تھا جو پیوٹن کی زبان پر آیا ہے کہ اسرائیل وہی کچھ کر رہا ہے جو ہٹلر نے کیا تھا اس کی نازی پارٹی نے کیا تھا تو اس طریقے سے اگر ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اب یہاں پر بھی کتنے وہ مذہبی قسم کے لوگ کہنے دیں ہٹلر نے بالکل ٹھیک کی تحسی انہوں نے لاجی یہی ہے نہیں مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ ہے ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے خواہ وہ مظلوم کوئی یہودی ہو کوئی ہندو ہو کوئی کرسچن ہو کوئی مسلم ہو پھر ہی جب مسلمانوں پر برا وقت آئے تو آپ کوئی بات کرنے کے اہل ہوں گے اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ویسے بھی ہمارے اسلام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے انصاف کے اوپر کھڑا ہونا ہے سورہ النساء میں ہے نا خاتم اپنے ماں باپ کے خلاف رشتہ داروں کے خلاف بھی گوائی دینی پڑے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا منصب ہے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ٹاسک نمبر سکس OIC کے پلیٹ فارم سے ایک بین المزاہب کانفرنس کا سلسلہ سلانہ بنیاد پر شروع ہونا چاہیے اس ایک واقعے پہ نہیں سلانہ کوئی ایک ایسا موقع رکھیں اور اس کا وینیو بھی چینج کرتے رہے اور اس کی مزبانی بھی چینج کرتے رہے ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھا ہو امام کعبہ بیٹھا ہو ہندووں کا ایک بڑا ہو بودیس کا بڑا ہو جیوز کا کریشنز کا سارے جو بڑے بڑے مزاب ہیں ان کے بڑے وہاں پر بیٹھے اور پیس کے اوپر امن کے اوپر کوئی ایکزسٹنس کے اوپر بات کریں کیونکہ جو یہ ایک کنزرویٹیو قسم کی جو مذہبی سوچ ہے اس نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں یعنی پاکستان میں ایک بندہ اگر رفلی دین سے نماز پڑھتا ہے اسے ہندو سے کریشن سے سکھ سے خطرہ نہیں ہے اسے دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے کہ وہ اسے مسجد سے باہر نکال دے گا یہاں سے بھی جتنے علماء دوسرے ملکوں میں گئے ہیں وہ کافروں کے ڈر سے نہیں گئے ہوئے وہ ایک مسلمان ملک سے اسلامی ملک یعنی یورپ اور امریکہ میں چلے گئے ہیں اسلامی ملک تو وہ ہوگا نا جہاں امن ہوگا اور ہم صرف مسلمان ملک ہیں چند ایک چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے اوورال اگر اعترام جان اعترام مال نہیں ہے تو اسلامی ملک کہاں سے ہوئے تو ہم اس کو جتنا مرضی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے رہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے اسلامی ملک نہیں بنے گا جب تک کہ یہاں امن نہیں ہوگا تو یہ بین المظاہب کانفرنس والا سلسلہ ہونا چاہیے ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں اپنی ازادی کے لیے کام کر رہی ہیں جہاں پر ظلم کی چکی میں وہ نہیں پیس رہے ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے وہاں کی صورتحال کو تو وہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں باقی جگہوں پہ پولٹیکل سٹرگل کے اوپر زور دینا چاہیے بجائے یہ کہ نون سٹیکٹ ایکٹر ہوں کیونکہ چند ایک جہادی اسلہ اٹھاتے ہیں اور باقیوں کی زندگی کو وہ اجیرن بنا دیتے ہیں اسی طرح سے آپ پاکستان نے بھی اپنا وہ سارے کے سارا معاملہ آپ کو پتہ کشمیر والا بھی پیچھے کیا اور ہے بھی غلط تھا قرآن کی روح سے بھی غلط تھا قرآن کی روح سے اگر آپ نے جہاد اور قتال کرنا ہے تو آپ نے اعلانیہ اہد توڑنا ہے میں تو کہتوں کریں اگر تڑ ہے تو جنگ کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہم یو این او کی قراردادوں میں بنے ہوئے ہیں اور اندر سے پاکستان اپنی فوج گسا دے یا جہادی گسا دے کشمیر میں اور انڈیا اپنے جہادی وہ بھی تو جہادی کہتے ہیں نا اپنے وہ بلوجستان میں گسا دے یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے سورة الانفال میں واضح ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاید ہے ان کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جب تک کہ الانیہ معایدہ توڑ ہو گئے نہیں اس لیے وہ ابودعود میں تنمزی میں حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایک دن رہ گیا تھا نا وہ معایدہ کی ڈیٹ کی ایکسپائری میں تو حضرت معاویہ نے لا کے رومان امپائر کے بارڈر کے اوپر فوج بٹھا دی تھی کہ کل یہ غروب افتاب کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے تو ایک صحابی گھوڑے کو ایڈی لگا کے سامنے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے سے تمہارا معایدہ ہو جب تک اس معایدے کو اعلانیہ طور پر توڑو نہیں اور محالفین کو بھی جنگ کی تیاری کا ٹائم نہ مل جائے اس وقت تک ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا ڈیسین واپس لینا پڑ گیا اس کی ورنہ سے اس لیے مولا مدودی رحمہ اللہ نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں محالفت کی تھی کہ ہمیں کشمیر میں اپنی فوج نہیں گسانی چاہیے اور لوگ بدنام کرتے ہیں جی مدودی صاحب جہاد کے خلاف تھے پوری دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں اب مدودی صاحب کی نام کے اوپر ہو رہے ہیں تو حماس والوں سے پوچھیں آپ کا روحانی پیشوہ کون ہے وہ کہتے ہیں مدودی تو لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس طریقے پہ ہوگا جو اسلام نے بتایا ہے اس طریقے سے نہیں کہ اوپر اوپر امن ہے اور اندر سے آپ ایک دوسرے کی جڑے کاٹیں اس طرح کی گریلا وار والا معاملہ نہ ہو تو پولیٹیکل سٹرگل کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جائے ٹاسک نمبر ایٹ وہ معاہات والا جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی صحابہ اکرام اپنا سارا ساز و سمان چھوڑ کر مدینہ شریف آگے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انسار کو بھائی بھائی بنایا حتیٰ کہ یہاں تک معاملات ہوئے کہ اگر کسی انساری کی دو بیویاں تھیں تو اس نے کہا یہ دو بیویاں ان میں سے ایک پسند کر لو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو تم اس سے شادی کر لو کیا حوصلہ تھا تو معاہات والا معاملہ ہونا چاہیے اس وقت ساٹھ لاکھ کے قریب مسلمان ہیں اسرائیل غزہ اور ویسٹ بینک یہ سارے ملا کے جتنے بھی ہیں نا یہ آلموسٹ ساٹھ لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں مسلمان اگر ان میں سے کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساٹھ کی قریب اسلامی ملک ہیں ویسے تو ایک ایک لاکھ سارے لے لیں لیکن ظاہرہ اس پہ وہ اگری نہیں کریں گے وہ کہیں گے ہم نے اپنی سرزمین تو نہیں چھوڑنی ان کے لیے یہی تو اسرائیل چاہتا ہے لیکن جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں اٹ لیسٹ ہجرت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو معاخات والا معاملہ تو ہونا چاہیے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہزاروں خاندان ہیں جو بچارے ہجرت کر کے کسی بھی کسی فارم میں کوئی کراچی میں آگے ہوئے کوئی بنگلہ دیش کے لوگ کوئی روہنگیہ کے انہیں آج تک نیشنلٹیز نہیں ملی مئی ہیں اب یہ افغانیوں کا بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے اور ٹھیک ہے اس میں کوئی پولیسی ضرور ہونی چاہیے میں نہیں کہتا اوپر والا معاملہ ہو لیکن جن لوگوں کو تین نسلوں سے ہم نے یہاں آباد کیا ان کی بزرگوں کی قبریں یہاں بن گئی ہیں اب انہیں دھکا مار کے یہاں سے باہر نکال دیں تو یہ تو پاسیبل نہیں ہو اور وہ ہے پرائم میسٹر صاحب نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے کہ نہیں جو ورک پرمٹ پہ یہاں کام کر رہے ہیں یا جنہیں آل لیڈی یہاں پہ رشتہ داری ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے یہ وہ ہیں جو انڈیکلیڈ لوگ رہ رہے ہیں اگر یہ ایسا ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے کنڈیم کریں گے تو یہ موقعات والا معاملہ بھی ہونا چاہیے بارڈرز کھولے جائیں اب حالت یہ ہے کہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے علاوہ ایک طرف تو سمندر ہے میڈیٹرینین سی بارڈر ہے آل موسٹ کوئی پانچھے کلومیٹر کا جو لگتا ہے اس کے ساتھ مصر کے ساتھ رفاہ والا بارڈر وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے حالانکہ وہاں پہ بارڈر تک مسلمان پہنچے ہیں امدادی سمان لے کے کہ یہ بھوکے تو انہوں نے اندر مرے اٹلیس انہیں خوراک تو پروائیڈ کی جائے پانی کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کم از کم بارڈر کے اوپر کوئی خیمہ بستی ہے کہ بات کریں اٹلیس جو لوگ ہجرت کر کے وہاں آ رہے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا رہے ہیں ٹاسک نمبر نائن وہ یہ ہے کہ اب اس پورے واقعے کے بعد ہمیں ایک چیز تو لن کرنی چاہیے فلسطین میں مجورٹی سنیوں کی ہے اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں جن کو یہاں کے سنی کبھی بھی پسان نہیں کریں گے اگر وہ ان کی مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجدیں دھلائیں گے یعنی رفلی دین کرنے والے سنی ہیں وہ اور وہاں کے سنی ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں شیعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا مالکی ہیں اور کئی بیچ میں سلف ہی ہیں تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ لن کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا دشمن مار رہے ہیں وہ وہابی سنی شیعہ کہہ کے نہیں مسلمان کہہ کے مار رہے ہیں تو اٹلیسٹ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پروکسی وار شروع کیوئے ہیں ایران اور سعودیہ کی جو پروکسی وار پاکستان میں بھی چلتی رہیز یا اللہ کے دور میں آپ کو پتا ہے لاکھوں لوگ قتل ہوئے مسلمان شہید ہوئے سنیشیہ فسادات کے اندر تو اٹلیسٹ اب ہمیں سبق سیکھتے ہوئے ان حکمرانوں کا کام ہے کہ پروکسی وار ختم کریں جو میں سمجھتا ہوں محمد بن سلمان نے یعنی اس سے لاکھ اختلاف لیکن یہ اس نے جو دوستی کا ہاتھ پروکسی وارز کا خاتمہ کیا جائے ٹاس نمبر ٹین اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے حکمران جو مسلمانوں کے لئے اتنا درد رکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان اپنے حقوق کے لئے جنگ لٹ رہے ہیں تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر جو نائنصافی ہے اسے تو ختم کریں آپ کیا پاکستان میں لوگ کے ساتھ نائنصافی نہیں ہو رہی بلوچستان سے لے کر کے پی تک پولٹیکل بنیادوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بعض لوگ نہ حق بھی پکڑے گئے ہیں ٹھیک ہے قانون کے سامنے ان کو پیش کریں مسنگ پرسنز ہیں انہیں مسنگ نہ بنائیں عدالتوں میں لائیں ثابت کریں اسلام تو اس چیز کی ازاد نہیں دیتا نو بھئی کے بعد کئی لوگ بچارے جو جیو فینسنگ میں آگے لوگ جن کا کوئی پی ٹی ای سے لینا دینا ہی نہیں تھا وہ بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور یہ تو میرے خود پولیس کے جو بڑے آفیسرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے میں نے کہتے ہیں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے کہتے ہیں جی بالکل اس طرح ہے نہ حق لوگ بھی پکڑے میں ہیں اتنے مہینوں سے پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دس دس بارہ بارہ لاکھ روپیہ دے کے لوگ چھوٹ رہے ہیں کہتے ہیں جی ہاں ایسے بھی ہو رہا ہے اب دس بارہ لاکھ کون دے سکتا ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ تو دس لاکھ دے کے چھوٹ جائے گا جس نے نہیں کیا ہوا اس کے لیے نہ عدالت کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے نہ اس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ہے کہ وہ بھی رشوت دے کے تو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو رشوت دے کے تو باہر نکل آئے اور باتیں ہم جو ہیں نو کر رہے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا اور آٹھ سے نہیں ہو رہا پہلے سے ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم یہ ظلم کا حادمہ کریں اور اس اسلام کو نافذ کریں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کی امید کے اوپر ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی تھی ٹھیک ہے اس وقت ایک ٹو نیشن تھیوری تھا دو قومی نظریہ تھا میں یہ سیکلرس کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا وہ بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اسلام کی بنیاد پہ نہیں بنا دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ بنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو دو قومی نظریہ تھا کیا اس کی بنیاد ریلیجن تھی یا نہیں بالکل تھی کہ دو قومیں آباد ہیں مسلم اور ہندو تو ریلیجن تو بیچ میں آ جاتا ہے تو ہمارے بڑوں نے اگر اس وقت وعدے کیے تھے تو ان وعدوں کو پورا کریں ورنہ وہ صورت الانفال میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیات نازل کی ہیں وہ سپیسیوکلی صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں تو سیدھے چاہی کوئی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی تم نے ایک وہ وقت تھا کہ تم لوگ زمین میں کمزور تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں مدینے کی سرزمین دی دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب خیانت نہ کرنا یہ ہمارے اس ساتھ ڈاٹر سراسہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے مدینے کی جگہ آپ پاکستان کو فٹ کر لیں تو لگتا ہے یہ آیات آج ہی نازل مہیمی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ دیکھنا جب اس صورتحال میں اللہ کی طرف سے کوئی ازمائش یا فتنہ آئے گا تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تمیز نہیں کرے گا سارے اس فتنے کے انڈر آ جائیں گے اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی انسان کو بات بھی سمجھ نہیں لگتی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مور لگا دی اتنی سخت آیات ہیں کیونکہ ٹائم کام ہے میں نے اس لیے کورن نہیں کی سورتالانفال کی آیت نمبر ٹونٹی فور سے ٹونٹی ایٹ تک آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا سیکنڈ آسٹ الیون نمبر ٹاسک وہ ہے کہ جتنی انجیوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں حکومتوں سے بڑا کام کر رہی ہے جساں جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے ایدی والے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن تو ہر موقع پر روہنگیاں میں مسلمانوں کا ایشو ہو کشمیر میں ہو فلسطین میں ہو آٹھ سے نہیں ڈکیز سے وہ کام کر رہے ہیں بڑے لیول کا گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے پیلل میں اپنے کوئی فنڈز قائم کرنے کے جو یہ لوگ اماندار لوگ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی چندہ ہم کہتے ہیں جائے شوکت خانم کو دیں جائے ایدی والوں کو دیں میں نے کہا ہم نہیں لیتے لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں ہر کام میں نے تو نہیں کرنا جو آل لیڈی اس فیلڈ میں اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں انہیں سپورٹ کریں حکومت کا بھی کام ہے انہیں سپورٹ کریں اور پیلل میں ان کے اوپر چیک بھی رکھیں ان میں کئی ایسی تنظیمیں نہ شامل ہو جائیں جو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوں کہ وہ چندہ تو اکٹھا کریں پچاس لاکھ کا اور جا کے نئی گاڑی نکلوا لیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے خود اور سارے فرقوں کی تنظیموں میں یہ کام دیکھا ہے بڑے قریب سے دیکھا ہے تو یہ چیک بھی ہونا چاہیے جو اماندار لوگ ہیں انہیں سپورٹ کیا جائے اور ان کے لیے ان ملکوں کے بارڈرز پہ پہنچنا آسان کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے وہاں کوئی چیز لے کے پہنچیں اور ٹاسک نمبر ٹویل آخری وہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں پورے دنیا کے اندر ڈنڈے لے کے ہم بارڈر کھول دیں کیے کرو گے کتنے جذباتی جملے ہیں بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے کیا کریں گے جا کے جمعہ پڑھنے جی جا کے ہوتے اسی تھے زوارہ جنازہ پڑھنے کے پھر ڈنڈے اٹھا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور کتال ہوتا ہے مجھے بتائیں پروفیشنل آرمیز چاہیے جدید اصل ہے اور اسی پہ میں نے بات کی کچھ لوگوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گستاکی کر دی ہے جن لوگوں کا صحابہ اور علی بیعثے کو لینا دینا نہیں جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاکی کر رہے ہیں تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا تم لوگوں نے تو اپنے فرقوں کے نام ایڈیا کے شہروں پر رکھے ہوئے ہیں دیوباند اور بریلی صحابہ اکرام کا تو ذکر دور دور تک تمہاری نسبتوں میں نہیں ہے تم تو قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو کسی فرقے نے اپنا نام صدیقی نہیں رکھا فاروقی نہیں رکھا عثمانی نہیں رکھا علوی نہیں رکھا تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا نہ سوچ تو صحابہ اکرام کی گستاکی کر دی بابیاند پجاری سانو صحابہ والے تو ہم ہیں آل البعیت والے تو ہم ہیں تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی تھی لوگوں نے کلپ بنا دی تھی خالد بن ولید کی گستاکی کر دی میں نے بتایا تھا اللہ کے بندوں جب رومن جنرل آیا ہے سامنے سے تو خالد بن ولید بھی ایک تلوار رو ڈھال لے کے اترے ہیں سامنے سے وہ بھی گھوڑے پر ایک تلوار رو ڈھال لے کے تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا تعداد ضرور کم تھی مسلمانوں کی لیکن ایک تلوار کے بدلے میں سامنے ایک تلوار ہوتی تھی اب آپ نے مجھے غزوہ بدرود کی مثالیں نہیں دینی وہ نبیل اسلام کی مجودگی میں ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی وہ والا معاملہ بعد میں نہیں اس طریقے سے چلا بعد میں بہت بڑی قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی ہیں وہ پھر اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملہ جوڑا ہے فرشتے اسی وقت ہی اترے ہیں آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا وہ کہتے ہیں نی جی وہ کر سکتی ہے نی یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے بھئی ڈاکٹر اقبال کے شیر کو ایمان کہاں سے آ سکتا ہے صحابہ اکرام جو ہے وہ تیل کے کڑاؤں میں زندہ روست کر دئیے گئے ہیں ان کے لئے آگ کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے خدا کے لئے اس طرح نہ کریں تو میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک ہزار خالد ابن ولید ہوں اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی کلاشن کوف یا لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے تو کیا تلوار کے اوپر کوئی گولی روک سکتا ہے تو اس کے لئے لیٹسٹ اصلے کی ضرورت ہے وہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا نبیل اسلام نے اس زمانے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے آج تک یہ حدیث ویلڈ ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں تیر تھے کیونکہ تلوار والا تو قریب آئے گئے نہیں اگر سامنے سے تیر آگئے یہ منگولوں نے پوری دنیا جو فتح کی ہے تیر کی اوپر تکی ہے یہ تیر کے جتنے ڈیزائن تھے لیٹسٹ انہوں نے ہی بنائے ہوئے تھے سپیڈ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ اتنی مارہ سے تیر چلا لیتے تھے اس کے ڈیزائن بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے کہ وہ ڈیوی ایٹ بھی نہیں کرتا تھا پیچھے جو انہوں نے ونگز لگائے تھے ان سے پہلے یہ ونگز والا سلسرا نہیں تھا یہ ونگز کی وجہ سے پھر وہ تیر ٹیڑا نہیں ہوتا وہ سیدھا اپنے حدف کے اوپر جاتا ہے اور آج دیکھ لیں پھینکے ہوئے تھے آج جو ہیں مزائل ہیں چاہے وہ انٹل کانٹیل انٹل مزائل ہوں بیلسٹک مزائلز ہوں کوئی یہ سارے کے سارے پھینکے ہوئے تھے آرہے ہیں اس کے بغیر ہم کس نہ جنگیں لڑ سکتے ہیں طالبان نے بیس سال تخلیف کاٹ نہیں تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ائر سٹرائک ہوتی یہ بیس ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز زن کا کیونکہ برابر کا اصلہ تھا وہاں پہ بھی ریشیا کا اصلہ تھا یہاں پہ امریکہ کا تھا طالبان مارک ہا گئے ائر سٹرائک سے وہ پوری پوری کارپیٹ بممینگ کرتے تھے پورے پورے علاقے وہ اوپر سے بھروت گرا دیتے تھے پھر یہ بچارے پاڑوں میں چلے جاتے تھے اس وقت سے جنگ لیٹ ہوتے ہوتے یہ تو اب ان کی اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولٹیکل ایشیز ہوئے ہیں اس لیے وہ گئے ہیں چلیں ہمارے حق میں تو بہتر ہو گیا لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ ان کے لیے کوئی مشکل تھا ادھر اور رہنا رہنا چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے تو ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیچ ہے نا اے سٹرائک والی وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر سے ہی وہ سارے بم پھینک رہے فاس فورس ہمارے پاس ایف سکسٹین کے پورے پرزے نہیں ہیں وہ ایف تھرٹی فائیو کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی ایسا تو نہیں ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا کہ نگاہ مار کے ہو جائے کچھ نہیں ہوتا امریکن بمباری میں سارے جتے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ ٹوٹے ہیں شہید تو میں نہیں کہنا ظاہر ہے شہیدتے کو لال چیز ہوندی ہے مزار تہائی غلط ہے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے تو میرے بھائی یہ یہ جب ہم لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یا رہا تیاری کرو سائنس میں آگے جاؤ وہ کہہ رہی خالب نے ولید کی تہین ہوگی ہے اس قوم کی سمجھدانی آپ دیکھ لیں اتنی سی ہے تو سائنس میں ترقی کریں گے تو پھر آپ ان کے مقابلے کا اسلحہ بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چتھائی نو بیل پرائز یہودیوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ایک ہے اور وہ بھی ان کی نظر میں کیونکہ اس سائنٹسٹ کو بھی ہم نے کہا ہے وہ قادیانی تھا عبدالسلام تو وہ اس کو ایک گنتے ہیں کہ اسے نو بیل پرائز ملا ہوئے ہمارے قاتلے میں تو وہ بھی ختم ہو گیا ہاں پاکستانی تو وہ تھا باقی ایک چتھائی نو بیل پرائز یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں مذہبی اپنی جگہ ہے سائنس میں بھی ان کی ترقی آپ دیکھ لیں اپنی جگہ موجود ہے تو دیکھ لیں ہاتھ دنیا کو وہ پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں اور کب سے دکھانے شروع کی ہیں انیس سو اٹالیس میں پھر 1967 میں سارے عرب ملکوں کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے ہم دعا ضرور کر رہے ہیں اور اتنی جلدی یہ ماملہ سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے تو اگر طاقت ہوگی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے تو پھر انشاءاللہ و تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے تو انڈ پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالی جتنے بھی مسلمان دنیا میں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں فلسطین میں چائنہ میں کشمیر میں انڈیا میں افغانستان کے اندر شام میں عراق میں یمن میں اور پاکستان میں بھی پی ٹی اے والے اور باقی لوگ اللہ تعالی سب کی غیب سے مدد فرمائے تمام کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے ان کے لیے ثانیہ فرمائے اور اللہ تعالی نے جو ہمیں امن اور سلامتی میں رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس فسیلٹی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم تو بڑی سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں اپنی مسلمان بہنوں کو بچوں کو شہید ہوتے ہوئے روتے ہوئے لیکن خود ہم اپنے بیوی بچوں میں ماں باپ میں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر آپ اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے تو اس چیز کی قدر اس وقت آتی ہے جب بندہ اس اینگل سے بھی دیکھیں اور اپنے بھائیوں کو واقعی دل سے یاد کریں خالی نہیں ہے یہ ہمیں ایک نارمل دعا کر کے چلے جاتے ہیں یہاں تو میں نے ایک نارمل دعا کیے یہ ہر بندے نے انڈویولی اپنی دعا کرنی ہے اکیلے میں اللہ تعالی کے سامنے جس طرح جب کسی کی ماں یا بیوی یا کوئی بچہ زندگی موت کی کشم کشم وینٹر لیٹر کے اوپر چڑھا ہوئے اس وقت جو اندر سے آواز نکلتی ہے وہ والی دعائیں چاہیے مسلمانوں کی اور دعاوں میں اثر ہے انشاءاللہ تعالی سلو علا محمد وآل محمد اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى يوم الدین آمین اللہم انی اسألکا بینکانتا اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا مِّمْ اللہُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمِ اللہمَّ صلی علا محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنيا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا لَا إِلَاهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُلْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ربنا آتینا من لدنک رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللہم مَغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِیْرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَانْثَانَا اللہم مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانِ اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باب کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و منذور فرما جن جن چیزوں کے شرط سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شرط سے اپنی پناہ آتا فرما اے اللہ اور دنیا میں مسلمان خصوصا جہاں پر مشکل میں ہیں کشمیر میں انڈیا میں فلسطین میں عراق میں شام میں چائنہ میں یمن میں افغانستان میں پاکستان میں غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرما اے اللہ حاضرین میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما جو ان کے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں رشتہ دار یا خود یہ بیمار ہیں شفاہ کلی عطا فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبل و منذور فرما اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیف فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے علم اسلام کی خیر فرما خصوص بالخصوص اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی اہل اللہ جو مشکلات ہیں یہ آسان فرما سبحان ربک رب العزت عمہ السفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی الكریم و علیہ وآلہ 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 آمین